یرمیہ انیس باب خداوند نے یوں فرمایا ہے کہ تو جا کر کمہار سے مٹی کی سراحی مول لے اور قوم کے بزرگوں اور کہنوں کے سرداروں کو ساتھ لے اور بن ہنوم کی وادی میں کمہاروں کے پھاٹکوں کے مدخل کو نکل جا اور جو باتیں میں تو اسے کہوں وہاں ان کا اعلان کر اور کہے آئی یہودہ کے بادشاہ ہو اور یرشلم کے باشندو خداوند کا کلام سنو رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں اس جگہ پر ایسی بلا نازل کروں گا کہ جو کوئی اس کی بابت سنے اس کے کان بنا جائیں گے کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور اس جگہ کو غیروں کے لیے ٹھہرایا اور اس میں غیر معمودوں کے لیے بخور جلایا جن کو نہ وہ نہ ان کے باپ دادا نہ یہودہ کے بادشاہ جانتے تھے اور اس جگہ کو بے گناہوں کے خون سے بھر دیا اور بال کے لیے انچے مقام بنائے تاکہ اپنے بیٹوں کو بال کی سوکنی قربانیوں کے لیے آگ میں جلائیں جو نہ میں نے فرمایا نہ اس کا ذکر کیا اور نہ کبھی یہ میرے خیال میں آیا اس لیے دیکھ وہ دن آتے ہیں خداوند فرماتا ہے کہ یہ جگہ نہ توفت کہلائے گی اور نہ بنی حنوم کی وادی بلکہ وادی یا قتل اور اسی جگہ میں یہودہ اور یورشلم کا منصوبہ باطل کروں گا اور میں ایسا کروں گا کہ وہ اپنے دشمنوں کے آگے اور ان کے ہاتھوں سے جو ان کی جان کے خواہ ہیں تلوار سے قتل ہوں گے اور میں ان کی لاشیں ہوا کے پرندوں کو اور زمین کے درندوں کو کھانے کو دوں گا اور میں اس شہر کو حیرانی اور سسکار کا باعث بناؤں گا ہر ایک جو ادھر سے گزرے دنگ ہوگا اور اس کی سب آفتوں کے سباب سے سسکارے گا اور میں ان کو ان کے بیٹوں اور ان کی بیٹیوں کا گوشت کھلاؤں گا بلکہ ہر ایک دوسرے کا گوشت کھائے گا محاصرے کے وقت اس تنگی میں جس سے ان کے دشمن اور ان کی جان کے خواہ ہیں ان کو تنگ کریں گے تب تو اس سراحی کو ان لوگوں کے سامنے جو تیرے ساتھ جائیں گے توڑ ڈالنا اور ان سے کہنا کہ رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں اور اس شہر کو ایسا توڑوں گا جس طرح کوئی کمہار کے برچن کو توڑ ڈالے جو پھر درست نہیں ہو سکتا اور لوگ توفت میں دفن کریں گے یہاں تک کہ دفن کرنے کو جگہ نہ رہے گی میں اس جگہ اور اس کے باشندوں سے ایسا ہی کروں گا خداوند فرماتا ہے چنانچہ میں اس شہر کو توفت کی ماند کر دوں گا اور یہودہ کے بادشاہوں کے گھر توفت کی مقام کی ماند ناپاک ہو جائیں گے ہاں وہ سب گھر جن کی چھتوں پر انہوں نے تمام اجرام فلک کے لیے بخور جلایا اور غیر معبودوں کے لیے تپاون تپائے تب یرشلم توفت سے جہاں خداوند نے اسے نبوت کرنے کو بھیجا تھا واپس آیا اور خداوند کے گھر کے سہن میں کھڑا ہو کر تمام لوگوں سے کہنے لگا رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں اس شہر پر اور اس کی سب بستیوں پر وہ تمام بلا جو میں نے اس پر بھیجنے کو کہا تھا لاؤں گا اس لیے کہ انہوں نے نہایت گردم کشی کی تاکہ میری باتوں کو نہ سنیں